بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ایک مملکت میں بادشاہ عملکہ اپنے دو جرمہ بچوں کے ساتھ رہتے تھے شہدادہ اسمت اور شہدادی سنگی بادشاہ عملکہ نے اپنے دونوں بچوں کی ہر طرح کی تعلیم اور ہنر سکھایا جو کسی مملکت کے شہدادے اور شہدادی کو آنا چاہیے اور اسی طرح دونوں بڑے ہوتے ہیں ذہین تعلیم جافتہ اور مختلف ہنروں کے ماہر لیکن ان سب سے الگ ان دونوں کو خدرتی حسن سے بہت پیار تھا ایک روز شہدادہ اسمت کہتا ہے میں نے ڈیٹ سے بالود کے درک کی لکڑی منگائی ہے تاکہ جنگل میں ایک بالود کے درک پر گھر بناؤں اس گھر میں میں چھٹیاں گزارنے آؤں گا شہدادی سنگی اپنے بھائی شہدادہ اسمت کے کان کھشتی ہے اور میں نہیں آؤں گی چھٹیاں گزارنے تم نے صرف اپنے بارے میں سوچا ارے میرا کان چھوڑو ایسا کیسے ہو سکتا ہے سنگی کہ میں تمہارے بارے میں نہ سوچوں میں نے دو بالود کے درک کے تنے منگوائی ہیں اچھا تو پھر ہم دونوں اپنے اپنے کمرے خود سجائیں گے شہدادہ کی فرمائش میں بالود کے درک کے تنے جنگل میں پہنچا دیے جاتے اور دونوں تنوں کو زمین میں گاڑ کے دو خوبصورت سے کمرے بنائی جاتے اور ان کے اردگرد خوبصورت پرندوں کو لائے جاتے ہیں کمرے تیار ہوتے ہیں دونوں کمروں کو خود سجاتے ہیں اور چھٹیاں گزارنے کے لئے جنگل میں رہنے لگتے ہیں درک کے سائے میں بیٹھ کر دونوں ناشتہ کرتے اور موسم کا مازہ لیتے اسی طرح چھٹیاں گزارتے گزارتے جب بیس دن گزر جاتے گئے تو محل سے ایک پیغام رسا آیا حضور باش سلامت نے آپ لوگوں کو بلائیا ہے اور کہا ہے جلدی واپس آ جائیں باش سلامت نے ایک تحریری پیغام بھی بھیجائے سنگی اس میں ڈائڈ نے لکھا ہے کہ تمہارے لئے شہزادہ البرٹ کا رشتہ آیا ہے جو رہامہ کی مملکت کے شہزادے ہیں سنا ہے وہ بہت کوبرو جوان ہیں شہزادی سنگی کہتی ہاں وہ تو میں جانتی ہوں لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شہزادہ البرٹ کی ایک بہن ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت ہے اچھا ویسے کیا تم شہزادہ البرٹ سے ملو گی ہاں کیوں نہیں ملوں گی ضرور ملوں گی لیکن ہم ابھی نہیں جائیں گے کیونکہ اس پیغام میں لکھا ہے کہ وہ جمعہ کے روز آ رہے ہیں اور ہم بھت کے روز یہاں سے جائیں گے اور کل ہم دونوں نہر کی سیر کو چلیں گے اسی جنگل میں ایک جادوگرنی نونو اور جادوگرڈوڈوڈو کا بھی گھر ہے اور جادوگرنی نونو کو شہزادہ البرٹ کے رشتے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اور یہ بات اس کو انتہائی ناگواہ گزرتی ہے البرٹ کو تو میں پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی تو بس میں کروں گی یا آخر شہزادی سنگی ہمارے بیچ میں کہاں سے آگئی تم کو پتہ ہے نونو شہزادی سنگی اسی جنگل میں بالوت کے درک پر چھٹیاں گزارنے آئی ہے اپنے جڑواں بھائی اسمت کے ساتھ اگلے روز صبح صبح شہزادی اور شہزادہ نہر کی سیر کو جاتے ہیں جادو گرنی نونو اور جادو گرڈوڑو بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں جادو گرنی نونو اپنے جادو سے ایک چڑیا تیار کرتی ہے اور چڑیا کو حکم دیتی ہے جاؤ شہزادی سنگی کے گلے سے ان کا ہار لے کر آؤ چڑیا پہلے شہزادی کے کندے پر بیٹھتی ہے اور شہزادی کو چڑیا بہت پیاری لگتی ہے لیکن چڑیا شہزادی کے گلے سے ان کا ہار چھین لیتی ہے اور تیزی سے اڑ جاتی ہے اسمت تم کو نہیں لگتا یہ چڑیا کی غیر معمولی حرکت ہے ہاں سنگی تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن اب کیا کر سکتے ہیں جادو گرنی نونو شہزادی سنگی کا ہار پہنتی ہے اور اپنے آپ کو شہزادی کے رنگ روپ میں ڈھال لیتی ہے اور جادو گر ان بالوت کے درختوں پر ایک منتر پڑتا ہے جس کے اندر شہزادی شہزادہ اسمت اور شہزادی سنگی آرام کر رہی ہیں شہزادہ اور شہزادی ہمیشہ کے لیے سو جائیں اور ان کی آنکھ تب کھلیں جب دن میں اندھیرہ ہو جائیں اور یہ جادو بادشاہ ملکہ اور محل کے تمام لوگوں پر کر دیتا ہے جب شہزادہ ایلبرت شہزادی سنگی سے ملنے پہنچتا ہے تو جادو گر شہزادی سنگی کے بھیس میں شہزادہ ایلبرت کا استقبال کرتی ہے آپ سے مل کر اچھا لگا شہزادی سنگی کیا ہم بادشاہ ملکہ سے مل سکتے ہیں آہ جی نہیں شہزادہ ایلبرت دراصل بھائی اور ڈیٹ کو جنگ کے لیے جانا پڑا اور ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی مملکہ ترہامہ چلے جائیں شہزادہ ایلبرت کہتے ہیں آہ ملکہ حالیہ تو ہوں گی ان سے مل لیتے ہیں جادو گرنی جلدی سے شہزادہ ایلبرت کا راستہ رکھتی ہے نہیں مام بھی نہیں ہے وہ سفر پر گئی ہیں ہم کو دیر نہیں کرنی چاہیے آئیے ہم لوگ چلتے ہیں شہزادہ ایلبرت کو شہزادی سنگی کا یہ انداز عجیب تو لگتا ہے آہ اچھا ٹھیک ہے آئیے شہزادی سنگی جادو گرنی بالود کے درختوں کو اپنے جادو سے چھوٹا سا کرتی ہے اور اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے اور شہزادہ ایلبرت کے ساتھ ان کے محل پہنچ جاتی ہیں اور محل کے باغیچے میں بالود کے درخت پر بنے گھروں کو رکھ دیتی ہے وہ گھر اتنے چھوٹے تھے کہ کسی کو آتے جاتے نظر نہیں آتے شہزادہ ایلبرت تمام لوگوں کی ملاقات اپنی شہزادی سے کراتا ہے جو حقیقت میں جادو گرنی نو نو ہے اسی طرح جادو گرنی کو شہزادی بننے کے بعد کئی شاہی دعوتوں میں جانا پڑتا جہاں وہ دوسروں کے ساتھ زبدستی ہس ہس کر بات کرتی اف کیا مشکل ہے میں تو مسکراتے مسکراتے تھک گئی ہوں یہ شہزادیاں آخر اتنے تحامل سے زندگی کیسے گزارتی ہیں یہ لوگ تو کھانا بھی کتنا کم کھاتے ہیں میرا تو پیٹ بھی نہیں بڑھتا میں کتنے مزے سے چھکن کھاتی تھی ہائے میرا کھانا جادو گرنی کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو کس مشکل میں پھسا لیا ہے یہ شہزادیاں والی زندگی گزارنا اس کے بس کی بات نہیں جادو گرنی اپنے کمرے میں جاتی ہے اور جاتے ہی غصے سے چیزیں توڑنا شروع کر دیتی ہے کیا سوہانے دن تھے میرے اپنی مرضی سے کھانا جو جی میں آتا تھا وہ کرتی تھی اپنی بہین کو غصے میں دیکھ کر جادو گرڈوڑو بھی جادو گرنی کے کمرے میں آتا ہے کیا بات ہے نونو اتنے غصے میں کی ہو کیا شہزادے نے کچھ کیا نہیں ڈوڑو مجھے سب سے پہلے کھانا لاکھے دو مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے جادو گرر اپنے جادو سے کھانے کی ٹیبل مختلف قسم کے مرغن کھانوں سے سجا دیتا ہے جادو گرنی جنگلیوں کی طرح کھانا موں میں ٹھوسنے لگتی ہے تمہیں پتہ ہے نونو یہ شہزادیاں تو کچھ کھاتی ہی نہیں ہے پتہ نہیں زندہ کیسے رہتی ہیں لیکن نونو اگر تم کو شہزادہ البرٹ سے شادی کرنی ہے تو تھوڑا سبر کرنا ہوگا مجھے نہیں لگتا دوڑو میں اس البرٹ کے ساتھ رہ سکتی ہوں کیونکہ میں اتنا مسکرہ نہیں سکتی اور نہ ہی پیار سے رہ سکتی ہوں ابھی دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ خدرت اپنا رنگ دکھاتی ہے اور سورج گرن کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج گرن کی وجہ سے دن میں اندھیرہ ہو جاتا ہے جادو گرنی اور جادو گر کے جادو کا اثر بھی ختم ہونے لگتا ہے بالوت کے درک دوبارہ سے بڑے ہو جاتے ہیں اور شہزادہ اسمن اور شہزادہ سنگی بھی نین سے جاگ جاتے ہیں اور دونوں جاگتے ہی محل کی طرف بڑھتے ہیں اور کھڑکی سے جاگتے ہیں جہاں جادو گرنی سنگی کے روپ میں بیٹھی ہے اچھا دوڑو اب شہزادہ کے آنے کا وقت ہے اس لئے تم تھوڑی دیر میں چلے جانا ورنہ کہیں شہزادہ البرٹ کو شک نہ ہو جائے کہ میں اصلی شہزادی نہیں بلکہ جادو گرنی ہوں شہزادہ اسمت محل کی طرف آتے ہوئے شہزادہ البرٹ کا راستہ روک لیتا ہے اور اسے ساری حقیقت بیان کرتا ہے شہزادہ البرٹ محل میں اس وقت میری بہن سنگی نہیں بلکہ اس کے بھیس میں جادو گرنی ہے لیکن میں کیسے تمہاری بات پر یقین کروں کیونکہ میں نے تو پہلے تم کو بھی کبھی نہیں دیکھا اصلی شہزادہ سنگی میں ہوں شہزادہ البرٹ اور آئیے آپ خود اپنی آنکھ سے سچائی دیکھ لیں دونوں بہن بھائی شہزادہ البرٹ کو جادو گرنی کے کمرے کی کھڑکی تلے کر جاتے ہیں جہاں شہزادہ جادو گر اور جادو گرنی کو بات کرتا سن لیتا ہے بس اب تم دونوں کا کیل ختم دونوں اور ڈوڑو یہ کہتے ہوئے شہزادہ البرٹ گسے سے کمرے میں داخل ہوتا ہے شہزادہ سنگی جادو گرنی کے گھلے سے اپنا ہار بھی چھین لیتی ہے شہزادہ ایسمت اور شہزادہ سنگی کی طرح بادشاہ اور ملکہ اور ان کے محل پر سے بھی تمام جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے جادو گر اور جادو گرنی سے ان کی ساری صلاحیتیں چھین لی جاتی ہیں اور ان کو خید کر دیا جاتا ہے شہزادہ البرٹ اور شہزادہ سنگی کی تو شادی ہوتی ہے ساتھ ہی شہزادہ ایسمت کی شادی شہدادہ البرٹ کی چھوٹی بین سینوریٹا سے ہوتی ہے اور اس طرح جہاں سورج گھرن کا اندھیرہ ان لوگوں کی زندگیوں میں روشنی بن کر پھیلا جی ہاں جب ہم سچے ہوں اور برائی کرنا ہی نہ جانتے ہوں تو ہم کو کسی جادوگر سے ڈرنے کی کیا ضرورت کیونکہ اچھے لوگوں کے لیے اندھیرے میں بھی روشنی ہے یا یوں کہہ لیں کہ سورج گھرن بھی چودوی کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے شکریہ 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 شکریہ